بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تینکیو فور کلیکنگ آن دا ویڈیو میں ہوں بلال چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آرک مارکیٹنگ ویورز آج جو ہم الٹرا موڈرن لگجری ڈیزائنر ہاؤس وزٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی لوکیشن بیریہ ٹاؤن اسلامباد ہے اور اس کے اگر پلوٹ سائز کی بات کروں تو 55 بائی 100 اس کا پلوٹ سائز بنتا ہے which is approximately 24.23 مرلا اور اگر اس کو کنال میں میں آپ کو بتاؤں تو 1.2 کنال یہ ٹوٹل جگہ ملتی ہے بہت ہی پرائیم لوکیشن ہے بہت ہی پرائیم ویسینیٹی ہے اور یہ میں اس کا آپ کو پین راؤن کر کے سٹریٹ کا ویو دکھاتا ہوں وہ سامنے وہاں پر پارک ہے اور بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے اور یہاں پر بڑی مشہور اس کی دیوہ مارکی ہے مارکیٹ مسجد ہسپیٹل بچوں کا سکول سب کچھ بہت نیرسٹ واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہے اور یہ بلکل سامنے یہاں پر ہمیں مسجد مل جاتی ہے یعنی کہ اکامت شروع ہو تو آپ جس مسجد میں پہنچ سکتے ہیں اگر اس گھر کی فیسنگ کی میں بات کروں تو یہ نورتھ ویسٹ فیسنگ بنتا ہے اس کا فرنٹ جو ہے وہ کافی ہیو جائے 55 فیٹ اس کا فرنٹ بنتا ہے اور یہاں سے اس کے مین کے اوپر بھی ہمیں ٹف ٹائل کے ساتھ ٹرائیونٹین کا کام ملتا ہے جہاں پر ہمیں ایک گاڑی کی پارکنگ سپیس مل جاتی ہے کافی ہیوج اور ہمنگس قسم کا اس کا گیٹ ہے اگر اس کے ٹوٹل کورڈ ایریا کی بات کروں تو اپروکسیمیٹلی ایٹ تھاؤزن پلس سکیئر فیٹ اس کا کورڈ ایریا بنتا ہے یہ اس گھر کا کار پورچ ہے جو کافی ہیوج ہے جہاں پر چار گاڑیوں کی یا ایسیو ویز کی ایزیلی پارکنگ سپیس مل جاتی ہے بڑا ہی کونٹیمپریری سا اس کا ڈیزائن ہے اکثر یہ ڈیزائن آپ کو سنوئی ایریا میں جہاں پر سنو وغیرہ ہوتی ہے ہیلی ایریا میں وہاں پر آپ کو دارک شیڈز کے ساتھ ملتا ہے جہاں پر مجھے مین والز کے اوپر ہائی کالٹی سٹون کٹ ور کا ڈیزائن نظر آ رہا ہے لون پیچ کی بات کروں تو کمپیرٹیو لی کنال کے بنسبت کافی ہیج لون پیچ ہے انڈو سیٹنگ آپ کو مل جاتی ہے اور بڑے زبرزست قسم کے یہاں پر انہوں نے یہ پارم ٹریز لگائے ہوئے ہیں ایک اور سپیشلیٹی اس گھر کی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے فوریور فرنٹ اوپن ہے لوکیشن کافی پرائم ہے اپروچ کافی ایزی ہے یہاں پر آنا ایکسیس اور آپ کو اگر ایڈرس بتانا ہو تو کافی ایزی ہے سب سے پہلے اس کا باہر سے واکراؤن کمپلیٹ کر لیتے ہیں بڑا خوبصورت قسم کی سمپل ایلیگنٹ سی فال سیلنگ ہے وودن ٹیکچر کے ساتھ جہاں پر انہوں نے ایل ایڈی لائٹس وغیرہ یوز کی ہوئی ہے اور یہ اس کی سائیڈ گلی ہے جو کہ اپروکسیمیٹلی پانچ فوٹ کی ورث رکھتی ہے یہاں پر بھی انہوں نے وہی ہائی کالیٹی ٹریونٹین انسٹال کیا ہوا ہے سائیڈ والز کی بات کریں تو یہاں پر مجھے ہائی کالیٹی گرافی کا کام نظر آرہا اور اس سائیڈ کے اوپر مجھے فلورنگ کے اوپر ٹرازو فلورنگ نظر آرہی ہے بڑے ڈائیگنلز سے ڈیزائن اسٹیٹکس ہیں جو کہ مجھے باہر سے فیل ہو رہے ہیں باقی اندر سے جا کے ہم سب مل کر دیکھیں گے یہاں پر مجھے ریمپ مل جاتی ہے ویری پریکٹیکل فیچر کے بچوں کی سیکلیں یا کسی کی ویلچئر لانا بڑا ایزی ہو اور اس سائیڈ سے مجھے سپلٹ سا ڈیزائن لگ رہا ہے کیونکہ اگر میں آپ کو یہاں سے پینل آر کر کے دکھاؤں تو وہ تھوڑی سی جگہ نیچے اور یہاں پر تھوڑا سا گھر کی جو پیڈی کہتے ہیں وہ انہوں نے اٹھا کر بنائے ہوئے ہیں بڑے اچھے قسم کے وینڈو پینلز مجھے مل رہے ہیں بڑے سلیک سے ڈیزائن سیٹک کے ساتھ اور یہاں سے ہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ کچن ہے فلوٹنگ لائٹس کے ساتھ اور یہ سائٹ سے کچن کی سرمنٹ کی ایکزٹ انٹرس ہمیں مل جاتی ہے یہ اس کی بیک سائٹ کی گلی ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمیں اگین فائی فیٹ سے مجھے بڑی گلی لگ رہی ہے اور یہاں پر سپائرل سٹیز جاری ہیں تو دا روف ٹاپ اور بیک سائٹ کے اوپر ہمیں ٹو گیزر جو ہیں وہ پری انسٹالڈ مل رہے ہیں اگین ہیوڈ وینڈو پینل ہے ٹیٹ انٹ گلاس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس اس سائٹ کے اوپر گلی کی جو ورث ہے کمپیرٹیوی کافی بڑی ہے اور یہ اس سائٹ کے اوپر بھی ہمیں آئی ٹھنک یہ روم کی وینڈو مل جاتی ہے بڑا ویلٹ قسم کا مجھے یہاں سے فیلنگ آ رہی ہے گھر اندر سے ہوگا اور یہ گلی جا رہی ہے جو وہاں پر جا کے لان کو کنیکٹ کرتی ہے تو چلیے اب اندر چلتے ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ گھر کیسا ہے اور مزید ہمارے لیے اس میں کیا سرپرائزز ہیں یہ فروم ان ادر سائیڈ اس کی فرنٹ الیویشن کی ایک لک اس کا ویو اور یہاں سے تھوڑا سی ایک فیلنگ یہ ہے یہ ذرا کینٹی لیور سٹائل کا یہ ڈیزائن ہاؤس لگ رہا ہے باقی اندر سے دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیسا ہے کہ یہاں پر بھی پیلرز کے اوپر مجھے راک وال گرافی کا کام مل رہا ہے اور یہ اس سائیڈ کے اوپر ہمیں اس کی انٹرنس ریمپ مل جاتی ہے جہاں پر اگین انہوں نے ٹریونٹین یوز کیا سٹون کٹ ورک کا کافی اچھا اس کا ڈیزائن ورک ہے اور مین سالیڈ وڈن ڈورز ہے جو مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے باقی سیمپل ایلگنٹ فالس لنگ ہے ایلیڈی لائٹس کے ساتھ اور ادھر بھی انہوں نے ریمپ کے اوپر ٹائل یوز کی ہوئی ہے وید بیک لٹ لائٹنگ تو یہ اس کا مین انٹرنس دور ہے جس کی ہائٹ کی اگر بات کروں تو اپروکسیمیٹلی یہ کوئی چھے فوٹ کی ہائٹ کے اوپر انہوں نے دور یوز کیا ہوئے مجورٹی ایسے ڈیزائن اسٹیٹکس جو ہے وہ یورپ میں یوز کیے جاتے ہیں ہائی کالٹی ہارڈ ویر ہینڈلز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی بڑی وائیڈ وائیڈ انٹرس ہے جو مجھے یہاں سے فیلنگ ہو رہی ہے یعنی کہ یہاں سے کافی ورث ہے اس کی اور یہاں پر انہوں نے یہ سپلٹ ڈیزائن یوز کیا ہوا اور یہاں پر لائٹ لائٹ سے ڈیم ڈیم سے ڈیزائن اسٹیٹکس ہیں اندر بھی آپ دیکھیں گے وہی کلر ٹون جو ہے وہ فالو ہوتی نظر آ رہے ہیں اللہ پاک کا یہاں پہ نام مبارک ہے انٹرس پہ بھی تھا اور یہاں پر بھی ہمیں مل جاتا ہے اور اس سائٹ سے ہمارے پاس انٹرس کی لیفٹ سائٹ کے اوپر ہمیں مل جاتا ہے جی ڈائننگ روم سیمپل ایلگنٹ فال سیلنگ ہے کوئی اوورلی ششکہ مجھے نہیں نظر آ رہے سامنے والپے پر انہوں نے انسٹال کی ہوئے اور ڈائیگنل ٹائل انسٹال کی ہوئے یہاں پر انہوں نے which means کہ کافی مہگا کام ہوا ہوا ہے 2x4 کی یہ ٹائل فلورنگ ہے سیم ڈیزائن اسٹیٹک یہاں پر بھی آ رہا ہے اور اگر سوچیز کی بات کروں تو کافی ہائے کالیٹی یہ قریب سے دیکھیں اس کے سوچیز ہیں فینسی لائٹس انہوں نے یوز کی ہوئے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپ باہر دیکھ سکتے ہیں کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے اس سائٹ کے اوپر ہمارے پاس ہنگنگ پینڈ لائٹ مل جاتی ہے 3 بلیٹس کا فین ہے پھر اس سائٹ پر وینڈو مل جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ویل لٹ ہے اور یہاں سے یہ روم کونیکٹ کرتا ہے آئی تنک یہ ڈائننگ روم کو زبردست بہت عالی ویری پریکٹیکل فیچر ڈائننگ روم کے اندر بھی یہاں پر 2x4 کی ٹائل فلورنگ ہے ٹھیک ہے جی سیمپل ایلگنٹ فال سیلنگ ہے وہاں پر بھی روم کے اندر بیول کٹ کے اندر انہوں نے ٹرانسپینٹ جو ہے وہ گلاس یوز کیا ہوئے انٹر کونیکٹیٹ سا گھر کی فیلنگ آپ کو بھی آ رہی ہوگی اور یہ یہاں پر ہمارے پاس مل جاتا ہے اس کا سلائڈنگ ڈور جو کہ سلیک ہینڈل کے ساتھ ہے ڈائننگ روم میں بیٹھ کے آپ باہر دیکھ سکتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے بلکہ آپ صلاح بھی مار سکتے ہیں کہ بھائی آ کے کھانا کھالو پھر چلے جانا یہ ہمارے پاس آئے تھیں گارڈ کی منجی پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی ہمیں 2 وینڈو پینلز مل جاتے ہیں اور اس سیڈ پر انہوں نے ایک نیش یوز کیوئی ہے اور یہاں سی دیکھنے میں فیل ہو رہا ہے یہ کچن میں نیش کھلتی ہے یعنی کہ سرونگ کے لیے یہ بڑا اچھا انہوں نے ایک وینڈو چھوٹی سی دے دیئے کہ آپ کو پورا چکر نہیں کاٹنا پڑے گا ڈیزائن اس سیٹکس اگر اوورال بات کروں تو بڑے ہی پریکٹیکل قسم کے ڈیزائن اس سیٹکس ہیں جو مجھے یہاں پر شروع ہو رہے ہیں اور ادھر بھی انہوں نے ٹو بائی فور کی ٹائل فلورنگ انسٹال کیوئی ہے ڈبل ہائٹڈ لابی کے ساتھ یہاں پر ہمیں وہی بریج سٹکچر مل جاتا ہے میں باہر سے دیکھے جو آپ کو بتا رہا تھا کہ تھوڑا سا کینٹی لیور ڈیزائن ہاؤس لگ رہا ہے اور ادھر ہمارے پاس سٹیر سٹیپس آ جاتے ہیں جو کہ فور سٹیر سٹیپس کے ساتھ ہم لوگ تھوڑا سا ہائر ڈیک ایریا اگر اوپر چلے جاتے ہیں اس طرح سے سٹیر جا رہی ہیں تو دا فرسٹ فلور زہور دست بہت حالا ماشاءاللہ اوپن کچن بڑا پیارا قسم کا ہے وہی ڈیاغنل ڈیزائن ہے ٹو بائی فور کی میٹ فینش کے اندر ٹائل فلورنگ اور یہاں پر انہوں نے گولڈن پٹی کے ساتھ بڑا الگ سا ایک یونیک سا ڈیزائن بنا کے ڈیفرینشیئٹ کیا ہوا ہے کچن کی اگر میں بات کروں تو ٹوٹلی وائٹ کچن ہے یورپین سٹائل کے اندر بنایا ہوا ہے اور یہ کاؤنٹر ٹاپ انہوں نے یہ اس کا کوریان کا انہوں نے یوز کیا ہوا ہے ہائی کالٹی شیٹس ہیں ہینڈل لیس ہیں یہاں پر ٹو اوز ہمیں پر انسٹال مل جاتے ہیں یہ انٹرکوم فسیلیٹی ہے جو باہر گیٹ پر کنیکٹ کرتا ہے بڑی اچھی جگہ انہوں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے گیٹ کے اوپر جو انٹرکوم لگا ہوا تھا یعنی کہ وہ ویڈ کیمرہ ہے سٹیر کیس کے ساتھ مجھے وہاں پر ایک سٹور روم نظر آ رہا ہے اور اس سائٹ پر یہ کیا ہے اور ویورز ایک ریکویسٹ پلیز ایجنٹس کو بائی پاس نہ کیا کریں بہت بری بات ہوتی ہے ویورز یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے گراؤنڈ فلور کے اوپر اس کا فرس بیڈروم جہاں پر بیڈوڈ سائٹ کے اوپر کافی ہیوچ قسم کی وال مل جاتی ہے اس سائٹ پر مجھے سٹنگ پلیس مل رہی ہے اور اگر میں فلورنگ کی بات کروں تو یہاں پر اس طرح سے انہوں نے ووڈن فلورنگ جو ہے وہ یوز کی ہوئی ہے ویڈو پینل کافی زبردست قسم کی ہے اور سمپل ایلگنٹ فال سیلنگ ہے تھری پلیٹس فین کے ساتھ زبردست بہت ہی پیارا لور ڈیزائن دیا ہوا ہے انہوں نے ادھر بڑا خوبصورت سا وڈن ٹیکچر کے ساتھ ریسائٹ کے اوپر آپ کو ایک اور لٹل ہائے ڈیک ایریا مل جاتا ہے سیٹنگ کا جو میں باہر سے ہم لوگ دیکھ رہے تھے بڑا ہی فٹ قسم کا یہ مجھے جگہ پسند آئی ہے بڑی پریکٹیکل فیچر آف دس ہاؤس اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر آجاتا ہے ووکن کلوزٹ سیمپل ایلگنٹ فال سیلنگ سلائیڈن اس کو چیک کر لیتے ہیں بڑے زبردس چینل کے ساتھ انہوں نے یہ سلائیڈنگ وارڈروب یوز کی ہوئی ہے ویڈ ویلکمنگ لائٹ جو مجھے اندر نظر آ رہی ہے کافی ہیوڈ کیسر کی وارڈروب ہے سٹوریج کا مجھے کوئی ایشو نہیں نظر آیا اور سیم اسی طرح سے وڈن ٹیکچر وڈن فلورنگ یہاں پر انہوں نے یوز کی ہوئے یہ اس کا اٹیچ واش روم بڑے نیوٹرل سے کلر ہے بڑے سمپل سمپل سا ڈیزائن اسٹائٹکس ہیں جو مجھے یہاں پر فیل ہو رہے ہیں بڑی ہائی کالیٹی انہوں نے باؤز وغیرہ یوز کی ہوئے ہیں روکا کی سینیٹری فٹنگز ہے اور اس سیڈ کے اوپر انہوں نے کنکریٹ کی جو جسے کہے کہ پارٹکشن لگا کے گلاس کنکلوز شاور جو ہے کنسیل فٹنگز کے ساتھ انہوں نے یہاں پر یوز کی ہوئے ہیں ٹوٹلی تھرو اینڈ تھو کنسیل فٹنگز ہے اور وال ٹو وال دنی بھی ہے مجھے یہاں پر ٹائز نظر آ رہی ہیں اور اگر ڈورز کی تھکنس کی بات کروں تو اپروکسیمیٹلی ٹو انچ تھکنس کے انجینیرڈ وڈن ڈورز ہیں جو انہوں نے یہاں پر یوز کی ہوئے ہیں آئیے تو ریمیننگ کے بیڈروم دیکھتے ہیں اس بیڈروم سے اگر باہر نکلیں تو ہمارے پاس اگین سامنے کچن آ جاتا ہے یہ سائٹ پر بڑا زبردست قسم کی ایک آپ کو یوٹیلیٹی کیبنٹ ڈزر آ جاتی ہے جہاں پر آپ اپنی کچھ ڈیکوریشن پیسیز بغیرہ رکھ سکتے ہیں سامنے کچن ہے وہ ہمارے پاس ڈائننگ روم ہے اس سائٹ پر ڈرائنگ روم ہے اور مین انٹرس ہے اور وہ کیا ہے اچھا زبردست اس سائٹ کے اوپر بھی ہمیں بہت عالی یہ ہمارے پاس ٹی وی لاؤنج آ جاتا ہے کافی ہوج قسم بھی ٹی وی لاؤنج آ اگین ٹو پائی فور کی ٹائل فلوڑ نہیں گئے ڈائیگنل ٹائل انسٹال کیوئے سیو بھی اور الیڈی لائٹ کا کمبینیشن ہے اور سیم راک کٹ سٹون ورک کا ڈیزائن ہمیں یہاں پر مل جاتا ہے جو باہر مل رہا تھا بڑے ہائی کولیٹی وال پیپرز جو انہوں نے انسٹال کیا ہوئے اگین ویری پریکٹیکل فیچر کہ یہاں پر بھی بیٹھ کے ہمیں لان کا ویو مل جاتا ہے اور باہر سے پتہ چل سکتا ہے کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے اور اگر اس میڈیا وال کی بات کروں تو کافی زبردست قسم کی انہوں نے میڈیا وال یہاں پر انسٹال کی ہوئے یہاں پر آپ اپنا ٹی وی لگا کے یو شیپ کے اندر یہاں پر اپنے سوفاز رکھ کے اپنا ٹی وی کو انجوائے کر سکتے ہیں گریز وغیرہ پری انسٹال مل رہی ہے سیکیورٹی پرپس کے لیے بڑا زبردست اس کا فیچر ہے اور یہ اس کا 360 ویو سامنے سے ہم لوگ آئے تھے دور کے ساتھ آپ دیکھیں انہوں نے یہاں پر بھی بیول کٹ کے اندر ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس دیا ہوئے کہ یہاں پر کھڑے ہوکے آپ لوگ دیکھیں تو سامنے پتہ چل سکتا ہے کہ ڈائننگ روم کے اندر کون کھانا کھا پی رہا ہے یا کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ گھر والوں کے لیے بڑا زبردست قسم کی یہ فیچرز ہوتے ہیں تو میں آپ کو دوبارہ اس کا پینر آران کر کے پورا ویو دکھا دیتا ہوں تو اب چلتے ہیں اچھا زبردست بریج جو ہے وہ اس سائٹ پر بھی مجھے کونیکٹیوٹی اس کی نظر آ رہی ہے خیر اوپر جا کے اس کو دیکھیں گے سیم وال ڈیزائن یہاں پر مل جاتا ہے اور کچن کا اگر میں اوورال آپ کو ویو دکھاؤں تو یہ 360 آپ دیکھئے بڑا زبردست قسم کا ویو ہے کافی ہیوڈ ہمنگز قسم کا کچن اور اس سائٹ پر ہمیں فریج کی پروویجن بھی مل جاتی ہے اور یہ وہ جگہ جہاں سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اپنی سرونگ وغیرہ ہم لوگ کر سکتے ہیں کچن کے ساتھ اس سائٹ کے اوپر ہمارے مل جاتا ہے سپائس کچن گریسی کچن ڈرٹی کچن یا جو بھی آپ اسے کہہ لیجئے سب ہی ایک ہی نام ہے ڈائیگنال ٹائل ٹو بائ فور کی میٹ فنش کے اندر یہاں پر بھی ویڈو مل جاتی ہے اور اس سائٹ کے اوپر بڑے زبردست قسم کے انڈسٹریل فنش کے اندر کہہ لیجئے کہ انہوں نے بڑے سلیک لانگ ہینڈلز یوز کی ہوئے ہیں ہائیڈرالک سسٹم کے ساتھ اور بڑی ہائی کولٹی شیٹس ہیں بلکہ یہ تو انہوں نے وڈ یوز کی ہوئے ہیں بہت بڑے سائز کا کالرڈ باؤل انہوں نے یوز کی ہوئے برطن شرطنت ہونے کے لیے اور یہاں پر بھی انہوں نے ہائی کولٹی یہ آئی تنگ ماربل یوز کیا ہوئے کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر اس اگر گلاس ڈور کی بات کروں تو اس کو بھی انہوں نے گلاس وڈن یوز کیا ہوئے بیول کٹ کے اندر اگین بیری پریکٹیکل فیچر ڈیزائن آف دہ ہاؤس اس ٹو بی ٹرو اور یہ بیک سائٹ کے اوپر ہمارے پاس سرمنٹ کی ایکزیٹ انٹرس مل جاتی ہے اور جتنے بھی میں ہائی کولٹی یہ دیکھئے ہائی کولٹی یہ دیکھئے ہائی کافی ہیوی قسم کے ہیں یعنی کہ سالیڈ سالیڈ سی اس کی فیلنگ ہے برنر حب ایگزاست اور ایک منٹ یہاں پر میں ڈرور کی ایک پریزنٹیشن لے لاتا ہوں سوفٹ کلوزنگ کے ساتھ انہوں نے ڈرور زگر یوز کی ہوئے یہ سائٹ پہ ہمارے پاس اندر بھی ہائی کولٹی شیٹس ہیں اور یہ باری جو شیٹس ہیں اس کے اوپر مجھے ڈوکو پینٹ نظر آ رہا ہے بیک سپلیش کے اوپر تھرور اینڈ تھرور مجھے ٹائلز نظر آ رہی ہیں اور یہ جگہ ایک رہ گئی آئی ٹھینک سو زباگست ویری سپیشیس بیڈروم ٹو بائ ٹو کی ٹائل فلورنگ ہے گلاوسی شانی سیمپل ایلگنٹ فال سیلنگ ہے بیڈوٹ سائیڈ کی وال مل جاتی ہے ایمپورٹنٹ لیمس مل جاتے ہیں اور وہی سٹون کٹ ڈیزائن کو انہوں نے یہاں پر پینٹ کیا ہوا ہے اس روم کے حساب سے اس کا کلر کمینیشن بنایا ہوا ہے بڑا زبرز فیلنگز ہیں اور یہاں پر انہوں نے چھوٹی سی ایک بڑی پیاری قسم کی کلوزٹ دیوئے اب آپ کو بھی فیل ہو رہا ہوا کہ پورے گھر کی جو ڈیزائن اسٹیٹکس ہیں وہ بڑے یورپ کی طرح کے ہیں ایسے ڈیزائن اسٹیٹکس آپ کو باہر یورپین کنٹریز میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ اس کا اٹیچ واش روم والنک موڈ ہے والٹ والٹائز ہے اسی طرح سے کنکریٹ کی انہوں نے پارٹیشن لگائی بھی اور یہ ہمارے پاس سامنے ایک بڑا سلیک سا میرر وہاں پر بھی جو مل رہا تھا ادھر بھی مل رہا تھا اور سیم اس طرح کی سینیٹری فیٹنگز ہیں اب میں ان چیزوں کو سکپ کروں گا لیکن فلورنگ کی اگر بات کروں تو اگر ٹو بیڈ فور کی میٹ فینش کے اندر انہوں نے ٹائل فلورنگ یوز کی ہوئی ہے اگر اس روم سائز کی بات کروں تو اپروکسیمیٹلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں فورٹین بائی فورٹین اس کا روم سائز ہے کلوزٹ ایریا کو نکال کر تو کافی بڑا روم ہے کمپیٹیبلی یہی روم سائز ہوتا ہے ماسٹر بیڈ روم سائز کا یہ ہم اندر سے نکلا ہے باہر فلوٹنگ ہمیں بڑا زبرس قسم کا یہاں پر ایک ڈیزائر مل جاتا ہے اور ویل انٹر کنیکٹیٹ سا گھرہ آپ کو یہاں سے دیکھ کے میں پینر آن کر کے دکھاتا ہوں بڑی زبرس قسم کی فیلنگ ہے یہ ہمارے پاس وہ پہلا روم ہے ماسٹر بیڈ روم جو آپ نے دیکھا تھا اور یہاں پر سٹیر سٹیپس جا رہے ہیں to the first floor وودن سٹیرز ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے وودن ہی ریلنگ یوز کی ہوئے ہیں with glass ٹھیک ہے جی اور یہاں سے ہمارے پاس بڑا زبرس قسم کا اس کی بڑی حیوز قسم کی جو ہے اس طرح سے وال مل جاتی ہے اور یہاں پر انہوں نے ہنگنگ گارڈن ٹائپ یہ آرٹیفیل یہ یوز کی ہوئے ہیں یہ میں نے آپ کو بتاہ دیا کہ گراؤنٹ فلور کے پر ہمیں store بھی مل جاتا ہے اللہ اکبر قبیر الحみ whipped اللہ ہی کسی رہا سبانہ اللہ ہی مکرہ توسیلہ یہاں پر ہمیں ایک زبرد سے ایک پلانٹر کا ایریہ مل جاتا ہے اگین کافی ہائی کالٹی وودن سٹیپس ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ اس سائٹ سس کا 360 ویو ماشاءاللہ بہت زبرد اس قسم کا ویو ہے اگین سوری میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے ایک بڑا ویل کنیکٹڈ قسم کا میں آپ کو برڈ آئی ویو دیتا ہوں وہ سامنے کیچن ہے یہ سٹیر سٹیپ ہے ڈائننگ روم ہے سب چیزیں اندر سے ویل کنیکٹڈ ہیں چلیے تو ویورز اس کی فرس فلور کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اگر آپ ویڈیو میں ابھی تک میرے ساتھ ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ کسی ضرور منطق یہ خوبصورت الٹرا موڈرن ڈزائنر ہاؤس فور سیلن بیرٹ آن اسلامباد پہنچ سکے یہ ہمارے پاس یہاں پر بریج ایریہ مل جاتا ہے بڑے نیوٹرل سے بڑے لائٹ سے کلر پیلٹس ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر with natural organic stone cut work ہمارے پاس وہ سامنے کچن مل جاتا ہے again وہ بھی interconnected سا ہے یہاں سب ہی انہوں نے وینڈو کے ساتھ بیول کٹ کے اندر transparent glass use کیا ہوا اور ادھر سے میں آپ کو برڈ آئی view دیتا ہوں دیکھئے تو ادھر سے ہم لوگ ابھی آئے تھے یہ وہ hanging garden کی جگہ ہمیں مل جاتی ہے hanging pendant light مل جاتی ہے وہ سامنے plantation کا area اس سائیڈ سے یہ بریج کنیکٹ کرتا ہے اس سائیڈ کے bedroom کو ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آگیا third bedroom very spacious very elegant simple اسی طرح سے wooden انہوں نے flooring یہاں پر use کیوئی ہے simple elegant false ceiling ہے اور یہ from another side اس کا 360 view وہ سامنے ہمارے پاس terrace area مل جاتا ہے balcony ریاں جہاں پر آپ بیٹھ کے اپنی tea coffee or cigarette or ghera enjoy کر سکتے ہیں bedroom side wall کے اوپر انہوں نے body service قسم کی led lights لگائی ہوئی ہے three blades کا fan مل جاتا ہے اور room کے اندر ہی ہمیں wardrobe area مل جاتا ہے وہ لوگ جن کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ جی لوگ wardrobe جو ہیں washroom میں بنا دیتے ہیں تو ان کے لحاظ سے ان کی یہاں پر demand پوری ہوتی ہے stone cut work design وہ ہی یہاں پر بھی ہمیں مل جاتا ہے ہر جگہ پر switches وغیرہ اور panels وغیرہ مل رہے ہیں اور یہاں پر again ہمیں ایک window مل جاتی ہے یہ front side کا bedroom ہے یعنی کہ forever view کے ساتھ ہے اور یہ اس کا attach washroom totally اسی طرح سے fittings ہیں high quality اور wall to wall جو انہوں نے tile use کیوئے بڑے سائز کی اور یہاں پر انہوں نے wall and commode اور وہی چیزیں ہیں تو ان کو میں تھوڑا سا skip کر رہا ہوں یہاں سے ایک اور very practical feature یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو real time example دکھاتا ہوں تو وہ سامنے ہمارے پاس جو ہے وہ سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے sunset جو ہے وہ آپ enjoy کر سکتے ہیں hill view جو ہے وہ آپ enjoy کر سکتے ہیں بڑا green green سے فریش سی ہے آپ کی morning بڑی اچھی ہوگی تو بریش سے گزر کے ہمارے پاس آ جاتا ہے میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہاں سے یہ pan round کر کے یہ main entrance اور اس کا یہ bird eye view وہ سامنے entrance ہے تو صرف بتانے کا مقصد دیئے کہ بڑا well connected سا یہ گھر ہے اور viewers میرے تمام ان previous subscribers کا بہت بہت شکریہ thank you thanks a lot جن کی help اور support کی وجہ سے آج میرا channel اتنا grow کیا please keep supporting helping and commenting on my videos جزاک اللہ خیر viewers اب آتا ہے ہمارے پاس سیکنڈ فل کچن ویسے ان ٹوٹل آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھری کچن ہمارے پاس ہو گئے ہیں جو کہ ون سٹیپ ڈاؤن کر کے تھوڑا سا سپلٹ ڈیزائن کے اندر یہ سپلٹ ڈیزائن ہے جو لگ رہا ہے مجھے یہاں پر جہاں پر انہوں نے اگین ٹیکٹر ٹائل یز کیوئے بڑا ہیوچ کسام کا اس کا کچن مل جاتا ہے اور اس سائٹ پہ بھی انہوں نے کوریان جو ہے کانٹر ٹاپ کے اوپر یوز کیا ہوا ہے سیم اسی طرح سے ہائی کالیٹی کیبنٹس ہوگا رہا ہے اور کیبنٹس جو ہیں وہ مجھے یہ فٹیڈ کچن لگ رہا ہے کیونکہ یہ جو فنشز ہیں یہ صرف فٹیڈ کچن کی ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کنسیلڈ اپنا فریج بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یہ سیکنڈ سٹنگ ایریا ہے یہاں سے میں آپ کو پھر ہمیں بالکنی ایریا مل جاتا ہے باہر کچھ بھی آپ نے بیٹنا ہو یا سٹنگ بھی رہا کرنی ہو پردے کے ساتھ تو ڈائیگنال ٹائز ہیں پورے گھر کے اندر جو انسٹال ہوئی ہوئی ہیں اس میں تھوڑی ویسٹیج وغیرہ زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا خوبصورت لگتی ہیں اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیلڈر نے پیسے ذرا خرچ کی ہوئے ہیں بعد میں میں آپ کو اس کی ڈیمانڈ بھی رویل کروں گا یہ آگے ہم ہم فرسٹ فلور کے کہہ لیجئے کوریڈور ایریا کے اندر جہاں پر یہ رومز کو کنیکٹ کرتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے تو سیم اسی طرح سے ہمیں جو نیچے یوٹیلیٹی کیبنٹ مل رہی تھی وہ یہاں پر مل جاتی ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کا اٹیچ روم اگین ویری ہیوڈ روم ماسٹر بیڈروم سائز کا یہ روم ہے اگر میں اپروکسیمیٹلی اگر آپ کو بتاؤں تو یہ کم از کم کم از کم سترہ بائے اٹھارہ کا یہ روم سائز مجھے لگ رہا ہے ویری ہیوڈ وال جو بیڈروم سائیٹ کی ہے سیم وہی سٹون کٹ ورک انہوں نے یہاں پر یوز کیا ہوا ہے لوور یہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں اور اس سائیٹ پر بھی ہمیں یہ فلوٹیڈ پینل بیسیکلی ہیں یہ انہوں نے یوز کی ہوئے اور یہاں پر بھی فلوٹیڈ پینل ہے یہاں پر ہمیں اس کا ٹیرس ایریا مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے اس کے واک ان کلوزٹ سیم اسی طرح سے سکپ کر رہا ہوں اس کا آ جاتا ہے یہ واش روم تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈیزائن کے اندر ہے سیم وہی کلر پیلٹس ہیں اور وہی سلیک 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 سے تو یہ اس کے پاس ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا اب فیفت and the last بیڈروم اگین ویری ہیوز سائز بیڈروم کمپیرٹیب لی یہ بھی ماسٹر بیڈروم سائز کا ہے سیم وہی فلوٹیڈ پینل انہوں نے یہاں پر بھی یوز کیے ہوئے سٹون کٹ پر ڈیزائن یہاں پر مل جاتا ہے اور بڑی اچھی ہائی کالٹی فینسی لائٹس یہاں پر مل جاتی ہے وال پیپر کا کام بڑا اچھا ہوا ہوا ہے پورے گھر کے اندر اور یہاں پر ہمیں وادروب ایریہ بھی مل جاتا ہے سمپل ایلگنٹ فالس سیلنگ ہے بڑا ویلٹ قسم کا ہے بڑا ایری قسم کا گھر مجھے یہاں پر فیل ہو رہا ہے اور یہ اس کا اٹیچ واش روم اور جہاں پر اگین اسی طرح سے ہائی کالٹی سیمٹری فیٹنگ انہوں نے یوز کی ہوئی ہیں اچھا ایک چیز جو آپ بھی نوٹس کریے کہ ہر روم سے نکل کے اندر سے بڑی انٹر کنیکٹیڈ سی بڑی ویل کنیکٹیڈ سی فیلنگ آ رہی ہے مجھے یہاں پر ہر جگہ کی یعنی کہ جہاں سے بھی نکلو آپ پورے گھر میں دیکھ سکتے ہیں بلکہ یہاں سے کھڑو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ نیچے جو ٹی وی لاؤنج ہے اس میں کیا چل رہا ہے اور باقی معاملات کیا ہو رہے ہیں پورے گھر کے اندر تو یہ اس کی پریکٹیکیلٹی جو ہے وہ مجھے بڑی پسند آ رہی ہے یہاں سے یہ سٹیر سیپ جا رہے ہیں تو دا روف ٹاپ یعنی کہ گھر والوں کے لیے چھت پہ جانا بڑا ایزی ہے تو چھت پہ جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا بنا ہوا ویورز چھت پہ آتے آتے ہیں میرے لیے ایک اور سپرائز نکلا آیا ہے وہ یہ کہ اندر سے ہی بڑا ویل کنیکٹیڈ سا ہے اور یہاں پہ انہوں نے یہ سرونٹ روم دیا ہوئے with attached واشروم اور یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا روف ٹاپ روف ٹاپ کے اوپر ہمیں لیٹ سائیڈ کے اوپر لانڈری ایڈیا مل جاتا ہے سرونٹس کے لیے اور یہاں پر فلورنگ کے اوپر ٹراسل فلورنگ ہے جو انہوں نے انسٹال کی ہوئی ہے کافی ہیوچ قسم کا وارٹر ٹینک مل جاتا ہے with pressure motors اور یہاں پر LED لائٹس انہوں نے انسٹال کی ہوئے ہیں اور یہ چیک کیجئے ویورز زبردست ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کا یہاں پر آپ کو سنسیٹ ویو مل جاتا ہے and another very good and practical feature of this house is swimming pool on rooftop یہاں پر آکے آپ بچوں کے لیے یہ ہے ویسے یہ بڑوں کے لیے اتنا بڑا نہیں ہے کافی بڑا no doubt ٹھیک ہے لیکن بچوں کے لیے یہ کافی اچھا رہے گا swimming pool انہوں نے بڑا زبردست قسم کا یہاں پر یہ رکھاوا ہے اور یہ بھی feature کافی اچھا ہے اور اس سائیڈ کے اوپر ہمیں higher deck area کے اندر یہ ادھر بھی sitting place ہمیں مل جاتی ہے جہاں پر بیٹھ کے آپ اپنے tea coffee enjoy کر سکتے ہیں اور اس سائیڈ کے اوپر بھی ہمیں sitting place مل جاتی ہے اب میں آپ کو پورا pan around کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کی roof کتنی بڑی ہے یہاں پر اپنا solar system آپ easily install کر سکتے ہیں اور اس سائیڈ کے اوپر وہ سامنے ہمارے پاس چندہ مامو ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارے پاس swimming pool آ گیا یہ سارا sitting place آ گی اور اس کے بعد یہاں سے میں آپ کو اس کا bird eye view دیتا ہوں تو دیکھئے آپ کو تھوڑا idea ہو جائے گا کہ اس کا جو lawn patch ہے وہ comparatively کافی huge ہے اور یہاں پر یہ ہمیں balcony areas جو میں نے آپ کو بتایا تھے ہر room کے ساتھ مل جاتی ہیں اور اس سائیڈ پر بھی ہمیں ایک بڑا زوجز اس قسم کا terrace area مل جاتا ہے وہ میں نے skip کیا تاکہ ویڈیو زیادہ بڑی نہ ہو جائے تو یہ اس گھر کے total design setting سے ہے feature ہے اور جو میں آپ کو اس ویڈیو کے starting میں بتا رہا تھا کہ یہاں سے آپ چیک کیجئے کہ یہ forever open view کے ساتھ ہے یہ hill view ہے جو آپ ہر وقت یعنی enjoy کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر front پر کوئی ابھی construction وغیرہ نہیں ہونی in future viewers اس خوبصورت ultra modern luxury western designer house پہ مجھے contact کر سکتے ہیں اور comments پہ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ گھر کیسا لگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو share بھی ضرور کریں تاکہ کسی ضرور منتق یہ خوبصورت گھر پہنچ سکے please keep liking and sharing my videos اپنا اور اپنے گرد و نواہ کا خیال رکھئے گا خوش رہیں stay blessed thank you Allah حافظ viewers یہ اس ultra modern luxury designer house for sale in barrier town اسلامباد کا مغرب سے approximately کوئی 15 منٹ پہلے کا ایک view یہاں سے آپ کو تھوڑا سا یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کے lighting effects جو ہیں وہ کیسے ہیں اور اس میں design aesthetics جو ہیں وہ گھروں کے different قسم کے نظر آتے ہیں تو یہ اس کا میں pan around کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس کا 360 view ہے اور یہ from an other side اس کی elevation چیک کیجئے اور viewers ایک request please agents کو bypass نہ کیا کریں بہت بری بات ہوتی ہے